بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ارتغل غازی سیریل میں ہونے والی پانچ ایسی تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا اگر تاریخی لحاظ سے موازنہ کیا جائے تو انہیں بڑی غلطیاں تصور کیا جاتا ہے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس حوالے سے ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے ارتغل غازی کے پہلے سیشن میں دکھائے گئے ایک کردار اکچہ کوجہ بے کے بارے میں دوستو اس کردار کو ارتغل غازی کے پہلے سیشن کی صرف کچھ ایک ساتھ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ اس کے بعد کسی سیشن میں ان کا ذکر نہیں آیا جبکہ اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ شخص عثمانی تاریخ کا ایک اہم کردار تھا ان کا ذکر نہ صرف ارتغل غازی بلکہ ارتغل غازی کے دور حکومت تک ملتا ہے تاریخ کے مطابق اکچہ کوجہ بے سلطنت سمانیہ کے قیام کی کئی مہمات میں ارتغل غازی کے ساتھ تھے دوستو اس کے بعد آپ کو ارتغل غازی میں ایک اہم کردار سعد الدین کوپک کا ملے گا جسے سلطنت کے قدار کے طور پر دکھایا گیا ہے اور چوتھے سیشن کے احتمام سے پہلے اس کا انجام ارتغل غازی کے ہاتھوں ہوتا دکھایا گیا ہے دوستو اس حوالے سے اگر ہم تاریخ کا مطارعہ کریں جو واقعات ارتغل غازی میں سعد الدین کوپک کے بارے میں دکھائے گئے ہیں تاریخ میں سعد الدین کی شخصیت اور کردار تقریباً ایسا ہی تھا لیکن اس کو قتل کرنے والی شخصیت ارتغل کی بجائے سلطان غیاس الدین کا ایک اہم اور طاقتور کمانڈر حسام الدین کراچہ تھا جس نے سلطان کے حکم پر اسے قتل کیا تھا حسام الدین کو ارتغل غازی سیریل میں بھی شامل کیا گیا ہے دوستو ارتغل غازی میں تیسری اور اہم تبدیلی ارتغل غازی کے بھائی گندگدو بے کی واپسی ہے جسے پانچمیں سیشن میں دکھایا گیا ہے جس نے تاریخ کی معلومات اور دلچسپی رکھنے والے ناظرین کو حیران کر دیا کیونکہ گندگدو کا تاریخ میں آخری ذکر سلمان شاہ کی وفات اور کائی قبیلے کے تقسیم کے وقت ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک ہزار گھرانوں کے ساتھ اپنے ابائی علاقوں کی طرف واپسی اختیار کی اس کے بعد تاریخ میں ان کی یا ارتغل غازی کی کسی ملقات کا حوالہ نہیں ملتا بعض تاریخدان صرف یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ گندگدو اور سنگرتکن منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے بہرحال دوستو گندگدو کی ارتغل سیریل میں واپسی کچھ ناظرین کے لیے حیرت کا باعث تھی دوستو ارتغل غازی میں چوتھی بڑی تاریخی تبدیلی سامسا علب کی شہادت تھی اس حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو آپ سے شیئر کر چکا ہوں بعض دوستو کی رائے تھی کہ سامسا علب اور سامسا چاؤس الگ نام ہونے کی وجہ سے دو الگ شخصیت ہیں جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سامسا ان کا نام تھا جبکہ چاؤس یعنی سارجنٹ ان کو سلطنت سمانیہ کی طرف سے اعزازی لکب دیا گیا تھا عثمانی تاریخ میں سامسا علب نام کے ایک ہی شخصیت کا ذکر موجود ہے جیسے ارتغل غازی میں شامل عبد الرحمان علب کو کرولش عثمان میں ان کے لقب عبد الرحمان غازی کے نام سے شامل کیا گیا ہے یہ تبدیلی سامسا کا کردار ادا کرنے والے اداکار کی سیریل میں مزید کام کرنے سے مادت کی وجہ سے کی گئی دوستو ارتغل غازی میں کی گئی پانچوی سب سے بڑی اور مرکزی تبدیلی حلیمہ سلطان کی موت کی صورت میں کی گئی جن کی عثمان غازی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد وفاد ہو گئی اس حوالے سے ڈرامے کے رائٹر محمد بوزاق پر بہت تنقید بھی کی گئی کیونکہ اگر طریق کا مطالعہ کیے جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حلیمہ سلطان کی موت بارہ سو کیاسی عیسوی میں ارتغل غازی کی وفاد کے بعد ہوئی تھی اور اسی لیے محمد بوزاق پر شدید تنقید ہوئی لیکن اس حوالے سے اب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ سیریل میں کردار ادا کرنے والی ادھاکارہ اسرہ نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات بیان کر کے اس سیریل سے علیدگی اختیار کی تھی جس کی وجہ سے بوزاق کو یہ تاریخی نقصان برداشت کرنا پڑا اور سیریل میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی